اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان کو نہایت رحم کرنے والا ہے اردو جماعت پیارے بچوں آج ہم اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر چارٹ اُلڈی ہوگی تنبیر کی پڑھائی کریں گے چنہیں سبق کا آواز کرتے ہیں تمام بچے میرے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں پر مشکل الفاظ کے معنی تحریف کریں گے اہم الفاظ خوش دلی خوش دل سے خوش دلی خوش دل سے زیاد نقصان زیاد نقصان عملی جامع بینانا کسی کام کو کر کے دکھانا عملی جامع بینانا کسی کام کو کر کے دکھانا رسانیت آرستگی رسانیت آرستگی پیار سے قوت سمات سننے کی طاقت قوت سمات سننے کی طاقت خوش و آواز خوش و سان قصہ پارینہ بولی بسری بار بولی بسری بار یعنی کہ پرانی بار جسے آپ بھول چکے مشکول شکر گزار مشکول شکر گزار ہماوا ہروا سمندر میں تمام آبی مکلوب ہسی کشی زندگی بسر کر رہی تھی آبی مکلوب پانی میں رہنے والی مکلوب سب دکھ درد میں ایک دوسرے کے گم گسار ہوتے تھے گم گسار ہوتے تھے یعنی کہ سب دکھ درد میں یعنی کہ کسی کو کوئی تکلیف آ جاتی تو ایک دوسرے کے گم گسار ہوتے ہم درد ہوتے اس کے گم میں شریک ہوتے ساتھ دیتے یوں ہر طرف سکھ اور چین سکھ اور چین کا مطلب آرام کا توتی بولتا تھا سکھ اور چین کا توتی بولتا تھا یعنی کہ یہ بات مشہور تھی کہ سمندر میں جو ہے وہ بہت سکھ ہے سکون ہے آرام ہے گو گو جو کہ ایک سمندری گھوڑا تھا وہ سمندر میں اپنے والدین اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا اسے یہ دوستانہ ماؤل ایک آنکھ نہ باتا تھا ایک آنکھ نہ بانتا بلکل اچھا نہ لگنا دوستانہ ماؤل دوستی والا ماؤل اسی بچہ سے وہ ہر وقت ہر ایک سے نالا رہتا تھا نالا رہتا تھا ناراض رہتا تھا ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کرتا تھا السلام علیکم حضر معمول گو گو کی بہن میں گرمے داخل ہو گئی با آواز بلند سب کو سلام کیا سب نے خوش دلی سے سب نے ان کے اچھے دل سے سلام کا جواب دیا سوائی گو 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 کیونکہ گو گو کو کسی سے بات کرنا دوستی کرنا کسی کے اچھی بات کوئی آسان نہیں آتی جس نے ناغواری سے اپنی بینک کو دیکھا جن ناغواری سے غصے سے ناراضگی سے بے ذاری سے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا وہاں اس کا بھائی کسی مشین کے کل پرزے کھولے بیٹھا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں پر اس کا بھائی جو تھا وہ مشین کے پرزے چھوزے کھول کے بیٹھا ہوا تھا گو گو ذرا مجھے پانی تو پلاو گو گو کے بھائی نے اس سے کہا گو گو نے جب اسے پانی کا گلاس تھمایا تھمایا یعنی کہ پکڑایا تو وہ بولا شکریہ بھائی ہرے بھائی کیا مسیبت ہے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے شکریہ یا مربانی کے کلمات مت کہا کرو یعنی کہ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی اس سے اچھے طریقے سے بھائی کرے اس کا شکریہ ادا کرے اس سے پیان محبت سے بھائی کرے بہت پورے لگتے ہیں مجھے یہ الفاظ مگر آپ لوگوں کے کاموں پر جھو تک نہیں رکھتی جھو تک نہیں رکھتی یعنی کہ آپ کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا جھو تک نہ رکھنا کسی بات کا اثر نہ ہو اپنے بھائی کے شکریہ ادا کرنے پر گو گو نے آنک پا گولا گو گو کے بھائی نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا رسانیت یعنی کہ پیار محبت آجتگی سے بہت آرام سے سمجھاتے ہوئے کہا میرے نزدیک یہ سب وقت کا زیاں ہیں یعنی کہ یہ سب باتیں جو ہیں وقت کا زیاں ہیں یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں نقصان پوچائیں گی یہ تمام باتیں مجھے نہیں ضرورت ہے اسی محبت کی وہ جواب دینے لگا کہ مجھے اس محبت کی ضرورت نہیں ہے اس محبت کی ضرورت نہیں ہے گو گو نے غصت سے بگڑ کر کہا اور پھر گھر سے بائے نکل گیا یعنی کہ اس نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس سے کہا مجھے محبت کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بگڑ کر یعنی کہ نراز ہو کر گھر سے نکل گیا نہ جانے لوگ السلام علیکم شکریہ مہربانی اور اللہ فض وغیرہ جیسے کلمات کا استعمال کیوں کرتے ہیں اگر ان کلمات سے رشتوں میں بہم محبت پیدا ہوتی تو یہ دنیا آج جنت نظیم نہ کہنا ہوتی یہ سب لوگوں کی ذہنی خرافات ہیں اور کچھ ہیں ذہنی خرافات یعنی کہ بیکار چیزیں انہوں نے اپنے ذہن میں پالی گئے گئے وہ اپنے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ ایسے کلمات کیوں پیار سے بات کرتے اگر انہی کلمات میں اتنا اثر ہوتا تو یہ دنیا جنت پانی چکے ہوئی یہ صرف لوگوں کی ذہنی بات ہیں کہ ان باتوں سے محبت پڑھ دیا کیوں نہ میں کوئی مشین بناوں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دیں گوگو نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایسی مشین بنائیں جس سے یہ سارے الفاظ ہی ختم ہو جائیں یہ ساری فضولی بات ہے تو مجھے اور کوئی اس طرح کی کلمات بولے ہی گوگو نے سوچا اور پھر اس نے اپنے مسئلوبے کو عملی جامعہ پینانے کے لیے دن رات ایک کر دیئے گوگو نے سوچا کہ ہمیں مشین بنائتا ہو پھر اس نے اپنے مسئلوبے پر کام کرنے عملی کرنے پڑا کہ میں نے آپ ایسی مشین بنانی ہے جو کہ دنیا سے یہ سارے کلمات جو ہے وہ ختم کرتے ہیں آخر کار وہ اپنی مطلوبہ مشین بنانے میں کامیاب ہو جائے جائے مطلوبہ مشین یعنی کہ اپنی خواہش کے مطابق مشین بنانے بد کامیاب ہو رہا ہے وہ کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھا یعنی کہ کسی ایسی موقع کی تلاش میں تھا سنہری موقع نایاب موقع جس کے لئے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا یعنی کہ ایسا کوئی موقع آئے جس پر میں یہ مشین جو ہے اپنی سب کو دکھاؤ اور جو یہ کلمات وہ یہ ختم ہو جائے اب لیکن اسے انتظار نہیں کرنا بڑا ملکہ ویل نے اپنی سالگیرہ جو سمندر کی ملکہ ویل تھی اس نے سالگیرہ کی سمندر کے تمام جنوار کے دیئے شاندار دیافت کا احتمام کی احتمام زیافت آلہ کھانے کا کھانا کھانا کھلانے لینا ملکہ ویل نے تاہر وصول کرنے کے بعد جب تمام جنوار کا شکریہ دا کرنا چاہا تو مشین نے سارے کلمات چھیل لینا اس کی بدولت اس کی بدولت یعنی کہ مشین کی مجھائے سے ایک طرف تو ملکہ ویل جنوار کا شکریہ دا کرنے سے کاسر لینا مجبور ہو جانا یعنی کہ کچھ نہ کر سکنا تو دوسری جنوار پر بہت متوجب ہوئے بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ ملکہ ویل کی خوش اقلاقی ضرب المثل تھی سارے حیران ہوئے کہ ایسا کیا ہوگیا کیونکہ اس کی تو خوش اقلاقی پورے سمندر میں مشہور تھی کہ یہ بہت خوش اقلاق دعوت کے اختتام یعنی کہ جب دعوت ختم ہوئی جب تمام سمندری جنوار ملکہ ویلکہ شکریہ ادا کرنے گھر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے یعنی کہ تمام جب دعوت ختم ہوگئی اور تمام جنوار نے کہا کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور گھر جانے کی اجازت مانگ طلب کرنا مانگ آئے تو مشین نے ان کے بھی سارے کلمات چھین بیچار جنوار شکریہ اور اللہ جیسے کلمات شرم سار شرمدگی سے اپنے گھروں کو لوڈ رہے یعنی کہ چلے گئے کیونکہ وہ شکریہ نہیں ادا کر سکے وہ سب پریشان ہوگئے کہ بام لڑتے جھگڑتے رہتے بام آپ میں یعنی کہ اس کے بعد کیا ہوگیا مشین کے بات تمام آپ میں لڑتے جھگڑتے رہتے ایک دوسرے سے بات نہ کرتے ایک دوسرے پر غصہ کرتے رہتے کوئی کسی کا چیرہ دیکھنے کا غوادار نہ تھا یعنی کہ کوئی بھی کسی کا چیرہ دیکھنے نہ چاہتا بام علف و عز و اعترام بغیرہ سب جیسے ایک قصہ پارینہ بن کر رہے قصہ پارینہ یعنی کہ ایسی قصہ جس کو آپ بھول چکے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کا اعترام کرنا ایسی بات سارے بھول چکے تھے یعنی کہ ان کے لئے یہ پچھلی کہانی بن جی یہ سب دیکھ گوگو بہت پچھ تھا لیکن گوگو کو بہت پچھ ہوتی کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کیونکہ اس کی درینہ قوائش پوری ہو درینہ قوائش ایسی قوائش جو آپ ہمیشہ سکھ کر رہے کیونکہ ایک حادثے میں اس سے وہ سننے سے محروم ہو گئی تھی یعنی کہ وہ سن نہیں سکتی تھی حادثے کی بجا سے وہ بے پناہ خوش دیکھ بہت حیران تھی کیونکہ وہ تو پہلے کبھی بات بات پر یوں مسکولاتا تھا وہ نہ اتنا خوش ہوتا تھا یعنی اس کی بہن پریشان ہوگی آج کل اتنا خوش کیون رہتا آخر ماجرہ کیا ہے اس کے ذہن میں سوال آیا کہ آخر کیا قصہ ہے اس نے سوچا اور پھر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پیچھے اس سے چھپ کر لیبارٹری میں پہنچی یعنی کہ ایک دن اس نے چھپتے بھائی کے پیچھے پوچھی وہاں جاؤ اور اس نے مشین کا راز جان لیا اسے پتہ چل گیا کہ اس مشین کا راز کیا ہے وہ اپنے بھائی کی سرکت پر سخت قبیدہ کھاتے گئی کہ سخت دکھی ہوئی کہ میرے بھائی نے ایسی حرکت کھن کی ہے وہ موقع کی تاک میں رہی تاک میری انتظار میری کہ موقع آئے تو میں یہ بات کر آخر ایک دن جب گوگو کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے گھر اور علاقے سے گھوز گئی اور اس نے مشین کا بٹن دبا دیا بٹن دباتے ہی مشین نے وہ تمام کلمات ازاد کرنا شکر کر دیئے جو اس نے دنیا سے چھین لیے دے یہ سب دیکھ گوگو کی بین کی خوشی کی انتہا لگے گی اس نے کیا کیا وہ چھوک کر اپنے بھائی سے جب گوگو کسی اہم کام کے سلسلے میں گھر اور علاقے سے گھر گیا یعنی کہ جب گوگو کہیں دور گیا کوئی ضروری کام بات کر دی گوگو جو دنیا والے سے چھین گوگو کی بہن کی خوشی کی انتہان آ رہی وہ بہت خوشی رہی ارے یہ کیسے ممکن ہے گوگو جو راستے میں ادھر ادھر سنگھوڑی جنوار کو آپس میں لڑتا جھگڑتا اور بھولا بھولا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا اچانک جنوار کو اگرسرے سے گلے ملتے انہوں نے سلام کہتے دیکھ شدید ایران ہو وہ ایران ہو کر بلا ایسا کیوں ہو رہا یہ تو لڑ جگڑ رہی تھے بڑا کچھ تھا میں لیکن یہ بھرسے ویسے ہو گئے وہ پھر واپس اپنی لبارٹری کی طرف بھالا راستے میں جانت اس پر ایک شار حملہ آگر ہو گئی یعنی کہ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں اس پر ایک شار نے حملہ کیا وہ مشکل اپنی جان بچانے میں کام رہا مگر اس حملے میں وہ اتنی بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور جا کر ہی وہ اپنے ہوش ہو آواز خو بیٹا یعنی کہ اس کو ہوش نہ رہا وہ اپنے ہوش میں نہ رہا جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا پٹیوں میں جکڑا ہوا پائیں یعنی کہ اس کے پورے جسم پر اس نے قریب ہی اپنے والدین کو کھڑے دیکھا جو جنوروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے ان جنوروں نے نہ صرف گوگو کو بروقت اسپتال پچھایا تھا بلکہ اسے خون دے کر اس کی جان بھی بچائی تھی یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے والدین جنوروں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنوروں نے ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور انہیں خون دیا تھا یہ سب دیکھ کر گوگو کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ اپنے کیے پر بہت پشمان تھا پشمان تھا شرمندہ تھا اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹے تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر کہنے لگی اسے روتے ہوئے نادم یعنی کہ شرمندہ دیکھ کر مولی بھائی ہماری تخلیق کا مقصد تخلیق کا یعنی کہ ہمارے بنانے کا مقصد وہاں لڑائی چگڑا کرنا ہر وقت ایک دوسرے کو ذکھ پوچانا وہاں یعنی کہ مل کر لڑائی چگڑا کرنا ایک دوسرے سے لڑائی چگڑا کرنا ہر وقت ایک دوسرے کو ذکھ پوچانا تکلیف پوچانے کی تکو دو میں لگے رہنا تکو دو کوشش میں لگے رہنا تمام اخلاقات کو بھالائے تاک رکھ دینا نہیں یعنی کہ بھلا دینا نہیں ہے بھالائے تاک بھلا دینا بلکہ بام پیار محبت کو فروب دینا فروب دینا بڑھانا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہما وقت یعنی کہ ہر وقت تیار رہنا اور ہر وہ چوٹے سے چوٹا اور بڑے سے بڑا کام سر انجام دینا ہے جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کریں آج اگر آپ زندہ ہیں تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا سمر سمر حل ہے جن کے دنمیان نفرت تعدہ کرنے کے لیے آپ نے کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی یعنی کہ کوئی کمی آپ نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑی تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لیکن دیکھیں آج وہی لوگ آپ کے کام آئے ہیں یعنی کہ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو تمام لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور یوں ایک دنیا میں جنت کا سامنگول رہے گا لیکن آپ جو چاہ رہے تھے اس سے کیا ہوتا نہ تو کوئی کسی کی مدد کرتا نہ کوئی کسی کا ساتھ دیتا اور نہ ہی کوئی آپس میں ایسے کرتا تو آج آپ کی جان کیسے بڑھ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بڑھتا ہے نا گوگوں نے تائیب میں سر لائے یعنی کہ گوگوں نے اس کی بات کی تائیب کرتے ہوئے مانتے ہوئے اپنا سر لائے اور پھر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی روحانسی یعنی کہ سب کی روحانسی کہتے ہیں روتی ہوئی شکل یعنی کہ وہ سب کی طرف دیکھ کر روتی ہوئی شکل یعنی کہ روتی ہوئی آواز میں بولا میں اپنے کیے پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں یعنی کہ میں اپنے کیے پر آپ سب سے معافی ممتا ہوں کہ میرا قصورہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا آپ لوگوں نے جس طرح سے میری مدد کی اس کے لئے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں مشکور ہوں شکر گزار سب میں عالی ضرورتی عالی ضرورتی یعنی کہ بلند اخلاق کا مزارہ کرتے ہوئے کھلے دل سے گوگو کو معاف کرتے ہو دوسرے مدر میں جنگی پھر سے پہلے کی طرح دواں دواں ہو گئے بچے یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق اس سبق میں ہم نے سکھا کہ ہمیں کفائت شاری سے کام لینا چاہئے دوسرا یہ بچے اس سبق میں ہم نے سکھا کہ ہمیں معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا اعترام کرنا چاہئے ہر کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے چھوٹے بڑے کی تمیز کرنی چاہئے اگر کوئی آپ سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ محبت میں دینا چاہئے کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے اردگرد کے معنول کو صاف سترا اور بری باتوں سے پاک بنائیں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کا ساتھ دیں دوسروں کے متعلق ہمیشہ مصفت سوچیں کسی کو تکلیف نہ پوچائیں افودر گزر سے کام لیں اور ہمیشہ ہر کام میں مطانق اور وقار کا مظاہرہ کریں اور غرور اور دوکبر سے بچیں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے معنول کو اردگرد کے معنول کو کچھ گوار بنانے کی پوری کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ سے کوئی نراز نہ ہو اور آپ ہر کسی میں پیار اور محبت بان سکیں شکریہ